میں آپ کے ماجیم سے ڈیپ ٹی سی ایم صاحب کہنا چاہوں گا ہر ویدانس پہ ستر میں میں کوئیسٹ لگاتا ہوں اس کا ڈیپلائی کلیر نہیں آرہا مکہ منطریزی میں ہریانہ کی جو ہمارا میری کونٹوینسی بلکہ یمنا نظر سے پل وقت تاکہ یہ سمسیہ ہے کشانوں کی بہت بڑی سمسیہ گمبیر سمسیہ ہے کیونکہ جب یہ زمینہ کا بہاو کبھی ہریانہ کے طرح آتا کبھی یوپیک طرف آتا تو کچھ زمین انیس سو چوہتر پچہہتر میں خرد برد ہو گی تھی زمینہ کی ملکیت کی زمین اور وہ زمین انیس سو چوہتر پچہہتر میں ہو گی تہر تو انیس سو اٹھہتر میں وہ برامت گئو گی جو خرد زمین تھی زمینہ کا بہاو یوپیک طرف چلا گیا ہریانہ کے زمین کلیر ہو گئی اور انیس سو ٹیٹر میں وہ زمین برامد ہو گی ملکت کی زمین تھی باگ دادا کی زمین تھی لیکن انیس سو ٹیٹر میں ایک استعمال ہوا اس کا چکمندی ہوئی سکیم کے تحت اس میں انیس سو کیاسی بیاسی ترہیسی میں تقسیم ہوئی استعمال ہوا مالکوں کو دی گئی لیکن کیاسی بیاسی سے لے کر قریب نو دو جار نو دستہ اس پہ گردہ ہو رہی لون بھی کسان لے سکتا رن لے سکتا تھا لیکن آج ایک دو جار بارہ میں ایپ سی آر مہدہ کا ایک عادیس ہوا یہ شاملات دہے زمین جو ہے یہ ملکت میں تھی ملکت ہے ان کی ناکہ شاملات دے میں آپ کو کنورٹ کر دی ایک عادیس ہوا جو پنچائج کی زمین ہے شاملات دے پنچائج یہ لگا ہے مالکان کی لگا ہے ملکت کی زمین نہیں ہے تو اسے عادیس کے تحت ہی میں کھرد برامت کی کہا کبھی بھی اس میں جی کر نہیں تھا اس اوڈر میں ایپ سی آر صاحب کے اوڈر میں لیکن اوڈر کے تحت ساتھ ساتھ یہ بھی یہ بھی زمین اس میں اس اوڈر میں کنورٹ کر دی گی جو کیسی بیاس تک گردہ ہوئی رشتیاں بھی ہوئی اس پہ لون بھی لیے رین بھی لیے ٹیکٹروں کے تو اس کے بعد دوزار بارہ میں اس کو بند کر دیا گا تو میری وہ مکہ منتری سپیکر صاحب کے معاہدے میں کہنا چاہوں گا تاکہ کسان آج زمین بھو رہا ہے گردہ ہوئی ہے گردہ ہوئی نہیں ہو رہی رشتی نہیں ہو رہی لوگ نہیں لے سکتا تو میری یہی آگرہ ہے اس کو دوبارہ چیک کرا لیا جائے جب کی آدھے سے ایپ سی آر کا اس میں دو رہا ہے دوزار بارہ آدھے سے لیکن شاملہ دے پنچائٹ کا یہ شاملہ دے ملکیت میں کنورٹ نہیں کی یہ کچھ تروٹی رہ گئی اس کو دوبارہ جانس کر کے بھی الارٹ بھی ہے آپ پوزیسن پر سب بیٹھے ہیں اپنے بھو رہے ہیں کھا رہے ہیں لیکن مالک آنا حق اس میں کوئی سندے ہے تو اس کی دوبارہ جانس کر کے کیوں ہر بار اس کا نام ہے جواب آجاتا ہے تو میری آپ سے آگرہ یہی ہے تاکہ کسانوں کو اس کا حق نہیں سکے جو عزیز بھو رہا اس پہ رن نہیں لے سکتا اس پہ کرد نہیں لے سکتا تو اس کا فیدہ کیا تو میری آپ سے آگرہ ہے اس کی دوبارہ سنگیان لے لیجی ہے ایک ایک پر ریکارڈ انیسوٹ ایسر میں جو استعمال سے کچھ سکیم اس کی سکیم نمبر بھی بیکتہ لکھا بھی ہوا سکتا ہے اور ہون ریکارڈ ہے سارے چیزیں ایک اور دوبارہ اس کا ریکارڈ ٹیک لیازہ ہے تو تاکہ کسانوں کو اپنا حق مل سکے دنیا واد سپیکر سر سپلیمنٹری سپلیمنٹری سپیکر سر یہ یہ ویشے واسطہ میں گمبیر ہے اور میں نے پچھلے پچھلے ستر میں اس ویشے کو اٹھایا بھی تھا اور اس کے اوپر کچھ ورکنگ بھی شروع ہوئی ہے سپلیمنٹری ہاں یہ یہی ہے یہ پوری جمنا پیلٹ کا ہمارا ویشے ہے سپیکر سر جو پچھلے ستر میں میں نے اس ویشے کو اٹھایا تھا اس پہ ورکنگ بھی کچھ شروع ہوئی ہے تو میں بھی اس دارے میں کہنا چاہوں گا کہ اس کا جلد سمادان ہونا چاہیے اسی میں لگتے ہیں سوکر صاحب کے بھی وہیں پہ ویدان صبح ساتھ میں ہروندر جی کے بھی ہمارے تینوں کی جمنا بیلٹ کے ساتھ کے دو ہے یہ سارے کے سارے میں سمسیہ سر اس کا قرارہ آئے جی آل جی اوپ مکمندری جی کھڑا کر کے بلوالے میں نے ادھیک سمودے میں نے تینوں سدشیوں نے ایک بات رکھی یمنا کی جو لینڈ باؤنڈریز ہیں یہ سیل ہوئی تھی دکشت اوارڈ کے اندر 1979 میں اس کی فائنل ریوارڈ آیا اس کے بعد مرنطر یمنا نے اپنا فلو بھی بدلا ہے اور جو پلرز اس میں لگائے گئے تھے آج وہ پلرز ادھیکتم ایگزیسٹ نہیں کرتے سرویر جنرل آف انڈیا کی مدد سے ہریانہ اور اترپردیش سرکار 2020 میں ایک بیٹھک کری اور اس کے بعد یہ جمعہ واری ڈیپٹی کمیشنرز جو آن باؤنڈری ہیں ان کی لگائے گئی ہیں اور ریسیٹلی ہم نے ایک پائلیٹ پوجیکٹ کرنال جلے میں شروع کیا ہے جہاں کرنال اور کرنال کے ساتھ لگتے ہوئے اترپردیش کے جلے یہ دونوں ڈیپٹی کمیشنرز نے بیٹھ کر فائنلائزیشن آف پلر شروع کری جہاں بات آتی ہے کہ آج مالکانہ حق کس کا ہے جو مانے یہ دھائک نے بات رکھی میں ایک چیز بولا چاہتا ہوں 2012 میں میں تو یہاں نہیں تھا آپ یہاں تھے اس سمیں کیا ہوا اگر آپ اس کی انکوائری چاہتے ہیں تو جرور we are more than happy to انکوائر about that اور get it rectified کہ اگر کوئی گلتی اس سمیں کے افسروں کی ہوئی ہے اور کس کے شاشن میں ہوئی ہے شاشن کے بیٹھے لوگوں نے کری ہے تو ہماری سرکار پوری طرح اس کو انکوائر کرانے کے لئے تیار ہے مگر جہاں مالکانہ حق کی بات ہے شاملات دے کیونکہ سپریم کورٹ اور سویدان دونوں میں منشن کیا گیا ہے کہ شاملات دے آج کے دن پنچائد کا حق ہے کبجہ ہے مالکانہ حق پنچائد کے نام پہ بولتا ہے اور پنچائد کی لینڈ کو کوئی یوٹیلائز کر سکتا ہے مگر اس کا مالکانہ حق ٹرانسفر کرانا آج کے دن پوسیگن نہیں ہے مانے لیوک مکہ مکہ ملکی نے بتا میں ایک کی بات سے سہمت ہی ہوں لیکن جو انہوں نے یہ کہا شاملات دے کہ جو ملکی جو ہے انشو چو ایتر پچائتر میں یہ مالک تھے ان کے ملکی دادا لائی زمین ہے ان کی اور اس کو کھرد برد ہوگی آٹھرو برامد ہوگی اسی کے باہر بھی استعمال ہوا چکبندی ہوئی الارٹ بھی ہوئی صرف مالک آرہ شاملات دے پنچائد کا ہمارا کوئی حق نہیں ہے نہ لیں گے نہ دینی تاہیے نہ رکھ قانون ہے لیکن جو ان کی ملکی تھی خود کی زمین ہے باپ دادا کی اور وہ سرکار بار استعمال کیا گیا اسے بیاسی بیاسی ترہ سی میں اس بات اس کی ہے اور رہی بات پیلر کی بات مکہ منٹی نے بتایا ہر سال یہ بات کمنٹمنٹ کی جاتی ہے پیسے ستر میں بھی اس سے پیسے ستر میں بات ہوئی لیکن جو پیلر کے نا وہ کام شروع نہیں ہوا وہ بات تو بات تو میں کاغذ کاغذ جو میں بھی جہاں تم میں کہنا چاہوں گا کرنال یہ گھرونڈے والے بیٹھے ہیں مہی پال جی بیٹھے ہیں کہیں بھی کہیں بھی پیلر کی کوئی آبی کام شروع نہیں ہوا پیسے سیسر میں آسواسن دیا گا تھا مکہ منٹی ہمیں لیکن اس کا کاریہ سگر سگر آ جائے تاکہ جو لڑائی جھگڑا ہو تاریانہ یوپی کا وہ ہمارا بن سکے جو ہمارے حق ہے جو ہماری زمین ہے ہریانہ کی یوپی میں جو روانی ریکارڈ میں ہریانہ کی زمین ہے اور یوپی والے اس پر قبضہ کرتے ہیں مقدمہ درکاتے ہیں ہم ڈیلی آج دیکھتے ہیں جی یوپی کے لوگ ہمارا ہریانہ اور لوگوں کے خلاب یوپی مقدمہ در دیتے ہیں ہمارا پرسازن کام نہیں کرتا ہم جاتے ہیں پرسازن بات جاتے ہیں کبھی ایسے تو نہیں سنتا کبھی ہم پرسازن بات جاتے ہیں کہ انہیں نردیج دی جائیں اگر ہمارے کسانوں کے ساتھ کوئی نیائے ہو تو ایدائی زمین پر تھی کوئی بھی اور کسی پارٹی کا ہو اس کے ساتھ پرسازن جائے ان کا سمجھے حل کرائے ان کو نئے ملے کم سو ساتھ ساتھ کے میری کونٹوینسی میں سمالہ سمالکہ میں پانچ مقدمے جھوٹے درزب کی زمین ہریانہ کی ارپرسہ یوپی درز ہو رہا تو اس کی بھی میں کہتا ہوں جتنے مقدمے درز ہیں آپ کے مادم سپیکرز یا آپ کے مادم کہنا چاہوں گا ان کی جائش کلا لی جائیں اگر جو مقدمے ہریانہ کی بھومی پر ہیں تو وہ مقدمے کانسل کیے جائیں اگر یوپی کچھ بھومی پر تو چلتے نہیں ہم نے ادھیکس دی مانے صدق سے جو بات رکھ رہے ہیں کی پلرز کی بات ہاؤس میں کری جاتی ہے میں ان کے سنگیان میں لانا جاتا ہوں ریسنٹلی آپ کے پانیپت کے اڈجوائننگ جو اتر پردیش ہے اس کی بھی ہماری بیٹھے کھوئی ہے اور پانچ ریفرنس پلر نائنٹی ون سب ریفرنس پلر اور 423 باؤنڈری پلر اگلے ایک سال بھی کیونکہ امنا کے فلو کو بھی ہمیں دیکھنا پڑتا ہے ایریکٹ کر دیے جائیں گے سروے جنرل آف انڈیا کو ہم نے آلریڈی ہماری ریپورٹ بھیج دی ہے اور جیسے ہی جی پی ایس کوڈینیشن سے اس کی فائنل پوزیشننگ آئے گی یہ تمام پلر ایریکٹ ہو جیے جائیں گے اس کے بعد جو یہ پرچے یو پی میں ہوتے ہیں یا یو پی کی لینڈ کے پرچے اریانہ میں ہوتے ہیں یہ پوری طور پر سماپت ہو جائیں گے کیونکہ ہر چیز کی ریفرنسنگ جیو ٹائگنگ کے ماتھیم سے ہو اور ہم نے پورے اریانہ ایون ہمچل جو ہمارا راجستان کا بارڈر ہے یا پنجاب کا بارڈر ہے دلی کا بارڈر ہے سمیے میں کہ بھل پانیپت یا سمالکہ تک سیمیتی نہیں پورے اریانہ کے کسی ناغرک کو بھی اس طرح سے حراس نہ ہونا پڑے جو آج کسی طرح کے لینڈ ایروزن کی وجہ سے کنفیوزن کریٹ ہو رکھی ہے اس کو پوری طور پر سماپت کیا جائیں اور میں دوبارہ مانیہ سدسے کو بولونا اگر وہ چاہتے ہیں کہ دوزار بارہ کی اگر کوئی ریگولیٹی ہے اس کی انکوائری ہو تو میں کیونکہ ایف سی آر اس سمیے کے انہیں ریپورٹ بنائی ہے تو ان سے سینر تیف سکیٹری ہے میں تیف سکیٹری کی ایک کمیٹی تین سدسیوں کی ہم بنا دیں گے جو آپ کی کوئی 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 ہے کوئی آپ کی کنفیوزن ہے تو اس سمیے کی گورنمنٹ کے خلاف انکوائر کر کر یہاں ریپورٹ آنے والے سمیے